دوستو گوریلا سے تو ہم سب ہی اچھی طرح واقف ہیں بچپن سے لے کر اب تک ہم نے ریال لائف بنا سہی لیکن فلموں میں گوریلا کو اتنی بار دیکھ لیا ہے کہ اس کی امیج ہمارے مند میں ایک اڑیل اور خطرناک جانور کی روپ میں رچی بسی ہوئی ہے حالانکہ فلموں میں سہی لیکن گوریلا کی طاقت اور اس کا غصہ دیکھ کر آپ اس بات کو تو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ گوریلا اگر چاہ لے تو شیر جیسے تھوڑ اندر شکاری کی ایک پل میں ہڈی پسلی توڑ کر پرابر کر سکتا ہے لیکن کیا ہو اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ گوریلا کی امیج فلموں کی طرح کسی فیکشنل گانی برادھارت نہیں ہے بلکہ اصل زندگی میں بھی گوریلا اتنا ہی خطرناک اور اڑیل مانا جاتا ہے کہ اگر اسے کبھی کسی شیر سے بھنڈا پڑے تو اس کا مخابلہ کرنے میں اسے کسی خاص پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا مگر سوال ہے کہ گوریلا کے حملے میں آخر ایسی کونسی ایسی بات ہے جو شیر جیسے کھونکھار شکاری بھی اس کے سامنے کھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں تو اس کا جواب آج آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف گوریلا اتنا طاقتور جانور ہوتا ہے کہ اس کے آگے کسی بھی جانور کا ٹک پانا بہت مشکل ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ گوریلا کے لیے شیر سے جیتنا کوئی بچہ کا کھیل ہو کیونکہ شیر نہ صرف طاقتور ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس کچھ ایسی امیزنگ ہنٹنگ سکلز ہوتی ہیں جو اسے کسی بھی جانور سے زیادہ خطاناک بنا دیتی ہیں جیسے کی شیر کی سننے کی خشمتہ باقی جانوروں سے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ ایک میل کی دوری سے آرہی آواز کو بھی آرام سے سن سکتا ہے جبکہ ایک شیر اگر دہاڑے تو اس کی آواز پانچ کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے لیکن شیر اتنا چالاک ہوتا ہے کہ یہ جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو کوئی بھی آواز نہیں کرتا ہے اس لیے ہی تو اس کمال کے شکاری کو اپنے شکار کو ٹھونڈنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اور اگر اسی جگہ ہم اس کے خریبی رشتدار تین دوے کی بات کریں تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے حالانکہ شیر اور تین دوے کے آکار اور وزن میں کافی فرق ہوتا ہے جا شیر کا وزن لگ بگ دو سو کلو سے دو سو تیس کلو تک ہوتا ہے تو وہیں تین دوے کا وزن لگ بگ پچاس سے ساٹھ کلو کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن ان دونوں کے شکار کرنے کی ٹیکنیک پر اور ہور کیا جائے تو یہ لگ بگ لگ بگ ایک جیسے ہی ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے شکار کو دھر دبوچنے کے لیے اپنے جبلوں سے شکار کی کردن پروار کرتے ہیں ان کے جبل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بار ان کے بیچ فنس جائے تو اس کا یہاں سے زندہ بچ کے نکل پانا ناممکن سا ہو جاتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی یہ ہنٹنگ ٹیکنیک گوریلا کے ساتھ نہیں چل پاتی کیونکہ گوریلا کی کردن اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے دکھائی تک نہیں دیتی یا پھر یوں کہیں کہ ان کی بشال بازویں ان کی کردن کو ہی چھپا دیتی ہیں اس کی وجہ سے شیر یا تیندوے جیسے جانور ان کی کردن پر وار ہی نہیں کر پاتے مطلب کہ جب باس ہی نہیں ہے تو باس ریکہ سے بجے گی یعنی کہ جب گردن ہی نہیں ہوگی تو اس پر وار بھی کیا ہی ہوگا اور بس یہی سے اس لڑائی میں گوریلا کا پلڑا پھاری ہو جاتا ہے گوریلا کو اس دنیا کی تب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر باقی جانوروں کے مخابلے کتنے زیادہ شکتی شالی ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ گوریلا اپنے ہاتھوں سے ایک بار میں ایک ہزار کلو تک کا وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی گوریلا چاہ لے تو لگ بگ دس ہاتھی کے بچوں کو ایک ساتھ اٹھا کر بڑی ہی آسانی سے دور پھینک سکتا ہے وہیں وزن کے معاملے میں نر گوریلا کا وزن مادہ گوریلا سے کہیں زیادہ ہوتا ہے مادہ گوریلا کا وزن میل گوریلا کے وزن سے لگ بھگادہ ہوتا ہے حالانکہ عام گوریلا کی لمبائی شیر کی لمبائی جتنی ہوتی ہے لیکن جب یہ بھاری بھر کم جانور اپنے دونوں پیروں کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی لمبائی لگ بگ چھے فیٹ کے قریب ہو جاتی ہے جس کا فائدہ انہیں شیر یا تیندوے سے رڑائی کے دوران ملتا ہے اپنی اسی لمبائی کا فائدہ اٹھا کر گوریلا تیزی سے اپنی اور لپکتے ہوئے شیر اور تیندوے کے پیٹ پر وار کر کے انہیں چاروں کھانے چھت کر دیتا ہے چونکہ تیندوے کا وزن شیر اور گوریلا کے مقابلے کافی کم ہوتا ہے اس لئے گوریلا سے ایک زبردست مکہ کھانے کی بعد اس کی حالت تو اٹھنے لائک بھی نہیں رہ جاتی لیکن ہمارے راجہ باپو یعنی شیر اتنی آسانی سے ہر نہیں مانتے یہ دونوں ایک دوسرے کو برابر کی تک کر دیتے ہیں اور یہ تو جگ ظاہر ہے کہ برابری کا مقابلہ دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا کھلالی گب دھونی کی طرح لاسٹ بال پر چھکا مار کر میچ جتا دے حالانکہ اپنی خطرناک ایمیج کے اولٹ اصل جیون میں گوریلا کافی شان سو بھاؤ کا جانور ہوتا ہے جو کہ بناباد کے کسی پر حملہ نہیں کرتا لیکن اگر کوئی انہیں یا ان کے پریوار کو نقصان پہنچائے یا پھر انہیں لڑنے کے لئے اقصانتا ہے تو پھر یہ سلمان بھائی کی طرح اس جانور کی چٹنی بنانے کی ایسی کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ پھر یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے مگر دوسری طرف شیر کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ شاندار شکاری ہر وقت صرف شکار کرنے کی افراق میں گھومتا رہتا ہے شیر کو جنگل کے سبھی جانوروں میں سب سے بہترین شکاری بھی کہا جاتا ہے یہ سیدھے اپنے شکار کی کردن بروار کر کے اس کی سانسیں روک دینے کے معاملے میں پوری دنیا بھر میں مشہور ہے اس کی طاقت کا احساس آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ ایک دو یا تین سال کا شیر اپنے شکار کی کردن بروار کرتے ہوئے ایک بار میں 650 پی ایس آئی کا فورس آسانی سے لگا سکتا ہے جبکہ ایک ہٹا ہٹا جوان شیر لگ بگا 800 پی ایس آئی کا فورس لگا سکتا ہے یہ فورس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شیر کے جبڑے میں فنس ایک جانور کی کردن کی نس کچھ ہی سیکنڈز میں کٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پاتے اور ان کی موت ہو جاتی ہے یہاں تک کہ موٹی کھال والے جانور جیسے کہ گینڈا جس کی سکن دو انچ تک موٹی ہوتی ہے وہ بھی شیر کے اس پاورفل بائٹ سے خود کو نہیں بچا پاتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گوریلہ کی گردن نہ دکھنے کی وجہ سے شیر ان کی گردن پر وار ہی نہیں کر پاتا ایسے میں شیر گوریلہ سے لڑائی ہونے پر اپنے پنجوں سے اس پر حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک شیر کے پنجے بے حدی نکیلے ہوتے ہیں ان کے پنجوں کی دھار کسی چاکو چھوری سے کم نہیں ہوتی اور ان کے پنجوں کے ناکونوں کی لمبائی لگ بگا 8 سے 10 انچز تک ہوتی ہے میرا مطلب ہے بائے ہاتھ کا کام ہے اب چونکہ گوریلہ کی ماسپیشیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شیر کو ان کے شریر پر اپنے چاکو چھوڑی والے پنجے چلا کر شیر پھار کرنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف گوریلہ کے ناکون بلکل ہم انسانوں کے جیسے ہی سافٹ ہوتے ہیں ایسے میں شیر کو گوریلہ کے پنجے سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتا لگن اس سیچوئیشن میں گوریلہ اپنے پنجوں کا نہیں بلکہ اپنے شکتی شالی ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے ایک غصے میں تم تم آتا ہوا گوریلہ اگر بونڈ میں آ جائے تو آپ کی طرف ایک معروضی ایٹھ ہنڈریٹ کار کو بھی اٹھا کر پھینک سکتا ہے تو پھر ایسے میں ایک دو سو کلو کے معمولی وزن والے شیر کو دھو بھی پچھار دینا اس کے لئے کون سی بڑی بات ہے سب سے مزیدار بات تو گوریلہ کے داتوں سے جڑی ہے دیکھا جائے تو ان کے دات شیر کے دات سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اتنے نکیلے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ گوریلہ کی بائٹنگ پاور شیر کی بائٹنگ پاور سے لگ بھگ دو گنی ہوتی ہے جائے گام شیر چھے سو سے سات سو پی ایس آئی کا فورس اپنے داتوں سے لگا سکتا ہے وہیں گوریلہ اپنے جبلوں سے لگ بھگ چھوٹا سو پی ایس آئی کا فورس لگا سکتا ہے یہ فورس اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی کھوپڑی کا بھی گوریلہ کے موں میں آسانی سے بوسا بن جائے ایسے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب گوریلہ شارید ایک بناوٹ سے لے کر طاقت تک میں شیر کے مقابلے زیادہ ہے تو اس کے باوجود بھی شیر گوریلہ کو برابر کی ٹکر کیسے دے سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ شیر صرف ایسا ایسی لیے کر پاتا ہے کیونکہ شکار کے معاملے میں بہت ہی منجھا ہوا کھلالی ہے اس سے پتہ ہے کہ شکار کو اپنے چنگل میں کیسے فسانہ ہے اور کب اور کہاں وار کرنے پر شکار آسانی سے چھت ہو سکتا ہے کوئی دوسری طرف گوریلہ سوہاو سے بلکل بھی لڑا کو نہیں ہوتا اگر اس کو لڑنے کے لیے بار بار اتصایا نہ جائے تو یہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا یعنی کہ گوریلہ طاقتور تو ہوتا ہے لگنے سے لڑنے کی عادت نہیں ہے جبکہ شیر ایک جن مجات لڑاکہ ہوتا ہے شیر گوریلہ کے اسی شانت نیچر کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کرتا ہے شیر ایک بار حملہ کر دے تو پھر گوریلہ بھی اپنے سادو صحباؤ کو کنارے رکھ کر اس سے دو دو ہاتھ کری لیتا ہے شیر کے ساتھ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہر وقت وصے میں ہی رہتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے سے بہت تیز بھاگنا پڑتا ہے شیر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے لگ بگ اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بھاگتا ہے اتنی تیز بھاگنے کے وجہ سے شکار کرتے وقت یہ بہت جلدی تھک بھی جاتا ہے وہیں گوریلہ کا لڑنے کا سٹیمنہ شیر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھلے اس کے پاس لمبے چوڑے نہ خون اور نکھیلے دانت نہ ہو لیکن وہ شیر سے جلدی تھک جانے کی وجہ سے شیر کو آسانی سے ٹک کر دے پاتا ہے اس کے علاوہ گوریلہ کے معاملے میں شیر بدنصیب اس لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا سب سے بڑا ہتھیار یعنی کہ شکار کے کردن پر وار کرنے کا کوئی اپشن نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے شیر کو اس پر پنجوں اور دانتوں سے وار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گوریلہ اس لڑائی میں ہمیشہ شیر سے ایک قدم آگے ہی نظر آتا ہے یہ تو بات تھی شیر اور گوریلہ کی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہی مقابلہ ایک جیگوار اور گوریلہ کے بیچ ہو جائے تو کون کس پر باری پڑے گا آپ کے جواب کا میں کومنٹ سیکشن میں پیس اپری سے انتظار رہے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بینہ رکاوٹ آسانی سے پہنچتی رہیں